کر رہا تھا جبکہ مسلمان بھی وہاں پر تماشائی بن کر بیٹھے تھے وہاں پر مجود ایک اونٹ نے اس بے حرمتی کرنے والے کا کیا حال کیا یہ تمام چیزیں آج کی وڈیو میں دیکھیں گے یہ وڈیو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے زبان مخلوق کے ذریعے گستاکوں کو سزا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دوستو یہ وڈیو ہر اس مسلمان کے لیے اہم ہے جو قرآن پاک سے بے انتہا محبت کرتا ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یہاں ذا وڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کھد لیا پوری دنیا قرآن کی تعلیم سے خوف زدہ ہے یورپ کے بڑے بڑے پادری آئے روز قرآن پاک کو پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں یورپی سروے کے مطابق دوہزار پچاس میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا یورپ میں مسلمانوں کی تداد اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یورپی حکمران بھی اس سے خوف زدہ ہیں دوستو پوری دنیا جانتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی دشمنی کی اس کا انجام دنیا میں بھی عبرت بنا دیا گیا اور آخرت میں بھی اسے دردناک عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے ان سے اداوت رکھے ان کی توہین کرے تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے اس آگ میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے پگمبروں یا ولیوں سے دشمنی کی میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں فرمایا عبرہ سیکڑ و ہاتھی لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج کر اس کے سارے لشکر کو تحس نحس کر دیا دوستو اب ہم اس اللہ کے موجزے کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا یہ واقعہ بھارت کی ریاست راجستان میں پیش آیا یہ واقعہ وہاں کے ایک گاؤں کا ہے جس میں مسلمانوں کی تداد بہت کام تھی راجستان کا ایک بڑا علاقہ سہرا اور پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے انہی علاقوں میں بسنے والے گاؤں دہات اور قصبوں کی زیادہ تر آبادی چھتر بانے کے پیشے سے وابستہ ہے اس گاؤں میں اسگر نامی ایک مسلمان زندگی کا گسر بسر کرنے کے لیے بیڑ بکریاں پالا کرتا تھا اس مسلمان کے پاس ایک اونٹ بھی تھا اسگر نامی یہ مسلمان پانچ وقت کا نمازی انتہائی پریزگار تھا جب یہ بکریاں چرانے کے لیے سہرا میں جاتا تو اپنے ساتھ ایک جائے نماز رکھتا تاکہ جب بھی نماز کا وقت ہو وہ وقت پر نماز ادا کر سکے اس کے علاوہ اس کے پاس ایک قرآن پاک تھا جسے وہ بلند آواز میں اکثر تلاوت کرتا رہتا اس کی بکریوں کے ساتھ ایک اونٹ بھی ہوتا جب بھی اسگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا اس کی آنکھوں سے بے اکتیار آنسو جاری ہو جاتے ایسا معلوم ہوتا جیسے قرآن پاک کا ہر لفظ اس کے دل میں اتر گیا ہو اس گاؤں میں ہندووں کی تداز زیادہ ہونے کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کا روحب تھا ان ہندووں کا تلق ہندو انتہا پسند تنظیم سے تھا جو کہ ویسے ہی مسلمانوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں ان علاقوں کے ہندووں کی تنظیم کا سردار رام دیو تھا رام دیو نے کچھ عرصے سے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ وہ اکثر ہندووں کو اکٹھا کرتا جس میں سارے علاقے کے ہندو اکٹھے ہوتے کیونکہ اس علاقے میں مسلمانوں کی تداد بہت کام تھی لہٰذا یہ اس مجلس میں قرآن پاک کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرتا اگر کوئی بھی مسلمان اسے روکنے کی کوشش کرتا تو تمام ہندو اس پر ٹوڑ پڑتے دوستو یہ گزرے ہوئے رمضان کی بات ہے اسگر سہرہ میں اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا اسی لمحے وہاں پر ہندووں کا ایک گروہ جمع ہو گیا ان ہندووں نے آوازیں دے کر دوسرے ہندووں کو بھی اکٹھا کر لیا اسگر وہاں پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھتا رہا اتنے میں رام دیو آیا اس نے آتے ہی قرآن پاک کے بارے میں غلط الفاظ بولنا شروع کر دیئے یہ شریف مسلمان کو للکار کر کہنے لگا تم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تم کہتے ہو کہ خدا ہر جگہ مجود ہے وہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے تم بن دیکھے اپنے اللہ کو مانتے ہو تم سے بڑا بے وکوف کون ہے جو موت کے بعد ایک اور زندگی پر ایمان رکھتا ہے جبکہ ہمارے خداوں کو پتھروں کا کہہ کر ان کی توہین کرتے ہو آج میں نعوذ باللہ تمہاری اس کتاب کو جلاؤں گا اسگر ایک سچا مسلمان تھا اس کے جذبے نے اسے کھڑا کر دیا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے تین دن میں آسمان کو بنایا اور تین دن میں زمین کو بنایا یہ دنیا میرے رب کے نزدیک ایک ذرے کی بھی حسیت نہیں رکھتی تم جو بک رہے ہو میرا رب اس کے بارے میں بھی جانتا ہے رہا قرآن کا معاملہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے وہی اس کی احفاظت کرے گا پھر اسگر دل میں اللہ کو پکارنے لگا یا اللہ تو ان لوگوں کو بتا دے تو اور تیرا قرآن سچا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں تو ہی ان گستاکوں کو ان کی گستاکی سے روک سکتا ہے دوسری طرف رام دیو اسگر کی باتیں سن کر گصے میں آ گیا اس نے اسگر سے قرآن کو چھین کر اسے دھکا دیا پھر قرآن پاک پر تیل چھڑکنے لگا پھر زور زور سے کہکے لگانے لگا بہت سے لوگ اس واقعے کی ویڈیو بنا رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ قرآن پاک کی گستاکی کرتا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موجزہ کر دکھایا کہ وہاں پر مجود سب کافروں کے ہوش اٹ گئے این اسی وقت اسگر کا اونٹ بڑھک گیا وہ بھاگ کر رام دیو کے سر پر پہنچ گیا اس نے ایک ہی جھٹکے میں رام دیو کی گردن کو دبوچ لیا رام دیو کو تکلیف میں دیکھ کر لوگ اس کی مدد کو آئے مگر اونٹ کے گیز و گزب نے انہیں دور رہنے پر مجبور کر دیا ویڈیو میں یہ مند لگ گئی اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے ہندووں نے توبہ کی دوستو پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک لفظ میں بھی رد و بدل نہیں ہوا کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا زمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے قرآن پاک بائیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں قرآن پاک کا حافظ نہ ہو کفار اور قادیانیوں نے کئی بار قرآن پاک میں رد و بدل کر کے مدرسوں میں بھیجا مگر ہر بار ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یقیناً ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے بے شک ہم خود ہی اس کے نگے بان ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ صرف اپنے قرآن سے بلکہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پیار ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے حد پیار ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جہنم کے آخری گڑے میں پھینکے گا